سکرین پر دکھائے جانے والا پینیفلیکس یہ موبائل پر بنایا گیا آپ بھی بالکل اسی طرح کا پینیفلیکس بنا سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ موبائل پر ہی ایڈٹ کیا ہوا ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ یہ فوٹیج ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم اپنا پینیفلیکس نیا بنانے جا رہے ہیں تو سمپلی اس کے لئے ہمیں اس کو کلوز کرنا ہوگا اور ہمیں نیو ڈوکمنٹ اوپن کرنا ہوگا سمپلی ہم نے نیو لوگو ڈیزائن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس سائز کا ہمارے پاس یہ بیگراؤنٹ شو ہو جاتا ہے سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی سائز بھی اجسٹ کرنی ہے اور اس کے لئے کلر بھی اجسٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم پیج پر کلک کریں گے پیج پر جانے کے بعد یہاں پر یہ سائز کا آپشن آرہ ہے تو ہم سائز پر کلک کریں گے سائز پر کلک کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون سی سائز چاہیے یہاں سے ہم مینیولی ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک انواز کے نیچے ایرو لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں سے بھی آپ کلک کر کے ایک سائز لے سکتے ہیں یہاں پر بنی بنائی ہوئی بہت ساری سائزیں پڑھی ہوئے یوٹیوب واتس اپ ٹیوٹر فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹاک بہت ساری سائزیں یہاں پر میں افلحال یوٹیوب تھم کی یہ سائز لے رہا ہوں اور سیپ پر کلک کروں گا جیسے میں سیپ پر کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح آپ نے ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے کے بعد یہاں پر یہ اپشن رائے گا اوکے ایڈ پلس پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ پلس اس کے بعد آپ نے سیمپلی شیپ پر کلک کرنا ہے یہ شیپ اس کے بعد آپ رینڈم ہم یہاں سے دو میں سے ایک کوئی بھی سیلٹ کر سکتے ہوں اچھا اس کے بعد یہ سیلٹ کیا اس کو ہم اس سائز سے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اوکے یہاں پر کیجا یوں کھیچا پھر اس کو آگے کر گئے یوں کھیچا پھر اس کو ہم سنٹر میں لائیں گے اوکے یہ ہو گیا اب یہ نیچے آپ کو کلر کا اپشن بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر آپ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں کلر اپنی مرضی کے مطابق آپ سے لگا سکتے ہیں یہاں پر سولیڈ کلر بھی ہے اور یہاں پر اگر آپ اس طرف دکھیں گے تو یہاں پر یہ گریڈینٹ بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر کلکیا تو یہاں پر فلال دو کلر ہمیں شو ہو رہے ہیں ہم اس میں مزید جتنے چاہیں اتنے کلر ایٹ کر سکتے ہیں اتنے کلر ایٹ کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں پہلے ریڈ کلر لے رہا ہوں یہ پپلز پارڈی کا میں اگر کوئی بنا رہا ہوں میرے تو اس کے لئے آپ اپنے حساب سے اس کے بعد سمپلی ہمیں ریڈ کے بعد بلیک چاہیے تو میں اس کو اس طرف کھی چلوں گا اس کے بعد پلس پر کلک کروں گا اور مجھے گریڈ کلر چاہیے تو گریڈ کے لئے بھی مجھے اسی پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہ گریڈ میں نے لیا یہاں سے میں گریڈ لوں گا دوبارہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ پلس پر کلک کر کے میں گریڈ لے رہا ہوں لیکن گریڈ یہ والا نہیں تھوڑا سا اس کو پیچھے کریں گے اس اس ریڈی آر کو پیچھے کریں گے اوکے یہ ہو گیا دیکھا کمال کا ہو اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سائز کی اجسٹمنٹ بھی آتی ہے آپ ہوئیزنٹل ورٹیکل یا ریڈیل لگا سکتے ہیں یہ ورٹیکل ہے یہ ریڈیل ہے اور یہ لینئر ہے اور یہ ہوریزنٹل ہے اوکے تو اس طرح آپ یہاں سے اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہ ایڈ کچھ چل رہا ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اوکے اوکے ایڈ ہو گیا کلوز اب ہمیں کیا ہے اب ہمیں اس میں فوٹی چاہیے ٹیکسٹ چاہیے تو سمپلی میں نے پہلے سے کچھ فوٹو ہیں جن کو ٹانسپرنٹ کیا ہوا ہے اب یہ فوٹو ٹانسپرنٹ کیسے ہوتے ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا فلحال آپ یہ دیکھیں کہ آپ فوٹو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ٹیکسٹ ایڈ کیسے کر سکتے ہیں ایک پروفیشنل آپ پوسٹر کیسے پینافلیکس یا پھر پوسٹر کہیں جو بھی کہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایڈ پلس پر کلک کریں گے اگر ایڈ پلس پر کلک کرنے کے بعد یہ ایڈ پر میں نے کلک کیا گیلری پر میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پر مجھے فوٹو میں جو ہے میں نے وہ ٹانسپرنٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مان لو رینڈم سے جو بھی فوٹو میں نے کیے ہوئے ہیں یہاں پر یہ مہترمہ کا فوٹو میں نے ایڈ کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر میں اسپوائر پر کلک کروں گا اوکے اس کو تھوڑا سا اجسمنٹ کر لینا اپنے حساب سے ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ لینا اگر ضرورت پڑے تو اوکے یہ ہوا ڈن کیا میں نے اوکے میں نے یہاں پر ڈن کر دیا اب اگر میں اس کو ایسے ہی لگاؤں گا تو زیر سے باتیں آرہا اچھا نہیں لگے گا پروفشنل نہیں لگے گا اگر میں یہاں پر آپ کو کلک کر کے دکھاؤں یہ ایسے نہیں میں اس میں فیدر چاہے جو کہ اسے نیچے سے ختم ہوتا ہوا اس کے لیے یہ نیچے آپ کو فیدر کا آفشن ملتا ہے آپ فیدر پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر ریڈیل بھی ہے لینئر بھی ہے یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہ یہاں پر اس کا سرکل جو ریڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نوز تک لے جانا ہے یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ سرکل یہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اوکے تھوڑا سا اوپر بھی کر دیں گے تو چلے گا لیکن نیچے نہ ہو سرکل نیچے نہ ہو اوکے یہ کر دیا یہاں پر اور اس کو تھوڑا سا اجسمنٹ کر لیں بس یہاں تک میرے کیا میں اچھا رہے گا اس کے بعد ڈن ڈن کر دینا دوبارہ تھوڑا سا لوڈ ہوگا اس کے بعد اب یہ ایڈ آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو چلنے دیں اوکے تو سمپلی اس کو تھوڑا سا جسٹ کر لینا اب دیکھیں کہ یہ کس طرح بہت ہی اچھا ایفیکٹ اس میں آگیا ہے اور دوسرا فوٹو ہم لیں گے وہ بھی اسی میتھڈ سے مان لو کہ ہمیں اس کا یہ فوٹو صاحب کا فوٹو چاہیے اوکے تو اس کو بھی تھوڑا سا سائز وگرہ ہمیں کروپنگ کریں گے کروپنگ کے افشن پر اس کو سکوائر رکھیں گے اور یہاں پر اس کو لے آئیں گے اوکے یہ دن ہے اب دن کر دیں دن کر دیا اس کے بعد اس کی تھوڑا سا سائز اجسمنٹ کر لیں اپنے حساب سے اوکے تھوڑا سا اسی طرح اب اس سے بھی ہمیں فیدر ڈالنا ہے اس میں بھی فیدر ڈالنا ہے تو سمپلی کرنے کیا ہے کہ ہم نے فیدر کے اوپر کلک کر دینا ہے دیکھا یہ فیدر کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے ریڈیل پر کلک کیا تو یہ اوپر سر سے تھوڑا سا مطلب سائی نہیں لگ رہا تو اس کو کھیج کے لے جائیں گے اوپر ہاں اس طرح نوز پر کلک کر دیں گے یہاں پر اچھا یہ سب کرنے کے بعد دیکھیں آپ نے کر دینا ہے ڈن ڈن کر دیں آپ یہاں سے نیچے اوکے یہ ہو گیا اب یہاں پر بھی آپ نے ڈن کر دینا دیکھیں اچھا لگ رہا ہے دیکھ کس طرح اس کو آپ جائیں تو اجسمنٹ کر سکتے ہیں بڑا یا چھوٹا وہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے کچھ آوہ فوٹو نظر آتا ہے اوکے اب ہمیں تیسرا فوٹو لینا ہے مان لو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لو آپ اس کے بعد فیصلہ کر لینا کہ ہم کس طرح سے بنا دیں اس ٹیپ اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو پا ہے آپ نے بتایا کچھ اور ہوا کچھ اور آپ پورا دیکھیں ویڈیو کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا تو اس کو بھی ہمیں اسی میتھڈ سے ہم اجسٹ کر لیں گے سکوائر کریں گے یا جس حساب سے آپ نے فوٹو لگانا ہے اسی حساب سے آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے میں جس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس حساب سے دیکھتے جائیں اس میں بھی ہم نے سیم وہی میتھڈ یوز کیا ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ دیکھو کہ یہ جو سرکال یہاں پر کھیچا کیونکہ اس کا ہاتھ مجھے تھوڑا سا شو کرانا ہے ڈن کر دیا اوکے ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا میں بڑھا بھی کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا نیچے کھیچ بھی لیتا ہوں اس طرح سے اوکے اوکے میں یہاں پر اس کو اب سیٹ کرنا چاہوں اچھا اس کے بعد ہم اگر میں اس میں مزید ڈیٹیل نہیں ڈالنا چاہ رہا لیکن میں اس میں ٹیکسٹ آپ کو ایڈ کر کے دکھاؤں گا کہ ٹیکسٹ بھی ہم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اوکے اگر دوبارہ میں یہاں پر پلس پر کلک کروں گا پلس پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں ٹیکسٹ میں اس لکھ کروں گا ٹیکسٹ میں نے کوپی کی ہوئے میں پیسٹ کر رہا ہوں اوکے یہاں پر ایک بات اور بتاؤں کہ ٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں لیکن پہلے یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ نے اس کو اجسٹ کرنا ہے اس حساب سے اجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فونٹ پر جانا ہے تو یہاں پر بہت سارے فونٹ آپ کو ملے ہیں میں نے فلال اردو سیلیٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ میں اس میں پچھتو انگلیز سندھی ہربیک بہت سارے مین چیز کے سندھی فونٹ بھی آپ کو اس میں مل رہے ہیں سافٹ ائر میں جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو مل رہے ہیں لیکن میری ٹیکسٹ کوئی جو رائٹنگ ہے وہ بھی لکھا ہوا سب کچھ وہ بھی اردو میں تو میں اردو میں جاؤں گا اور میں اردو والے جو فونٹ ہے وہ سیلیٹ کروں گا تو فونٹ میں یہاں سے رینڈم کوئی بھی ایک سیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ڈن پر کلک کرتا ہوں اچھا اس کے بعد میں اگر جو یہ لیٹ رہے ہیں ان کو بڑھا کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ چوڑا کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی سائز میں تھوڑی سی اس طرح بڑھاؤں گا آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر سائز پلس اے پلس پر کلک کروں گا اے پلس پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ایسے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ اے پلس دیکھیں یہ جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں اس کو میں موٹا کرنا چاہتا ہوں تو بی پر کلک کروں گا یہ دیکھیں بی فارمیٹ لکھا ہوا اس پر اس کے بعد اس میں کلر اجسٹ کرنے تو اے پر کلک کروں گا اور وہ مجھے کلر فلال چاہیے وائٹ جو کی سمپل میں لے رہا ہوں اپنے احساب آپ گریڈینٹ بھی لے سکتے ہیں اور سولیڈ کلر بھی لے سکتے ہیں دیکھیں گریڈینٹ بھی آپ کو بہت مل سکتے ہیں یہاں پر اور اپنے آپ بنا بھی سکتے ہیں جو کہ اپنی محضی کے مطابق میں سولیڈ کل میں وائٹ لے رہا ہوں وائٹ لے کے میں نے یہاں پر ڈن کر دیا اب ہمیں اس میں اجسٹمنٹ مجھے کرنی یہ بھائی کہ میں ان کو کس حساب سے لینا چاہ رہا ہوں کس حساب سے لگانا چاہ رہا ہوں آپ یہاں پر دیکھتے جائیں یہ ایک مکمل طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا آپ اس میں جو ہے وہ سٹروک بھی ڈال سکتے ہیں فیدر بھی ڈال سکتے ہیں یہ سٹروک میں بڑھا رہا ہوں یہ دیکھیں لیکن یہ ایسے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس ٹروک کا کلر بھی ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں بھائی اگر ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے بلیک لے لیں بلیک اچھا رہے گا جو کلر آپ کی مرضی ہو لی یہاں سے مان لو کہ میں نے یہ بلو لے لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر نہ بھی ڈالیں تو بھی چلے گا اگر مزید ڈیٹیل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد ہم ٹیکسٹ کی بہئی بہت بڑی ب بات ہوتی ہے ٹیکسٹ کو اجسٹمنٹ کرنا اوکے اور اس کے بعد ٹیکسٹ کا بے گراؤنڈ بھی ہم لوگ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا بے گراؤنڈ اگر لگانا ہے نیچے مان لو کہ ہمیں یلو میں چاہیے یا گرین میں چاہیے جو بھی چاہیے آپ اپنے حساب سے یا پھر فیدر میں چاہیے گریڈینٹ میں چاہیے تو آپ وہ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں فیلال میں ایک کوئی بھی رینڈم سا آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اوکے مان لو کہ میں نے یہ لیا دیکھیں اب اس طرح سے لیکن یہ صرف ایسے نہیں اس کو بھی اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے کارنر بھی ہم راؤنڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ گول کر سکتے ہیں کیسے کریں گے سیدھا ادھر اور یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو ادھر کلک کرنا اور یہاں پر دیکھیں یہ ایسے جیسے اسکرول کر کے آگے جائیں گے تو یہ بلکل گول ہو جائیں گے اب ڈن کر کے آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ اسٹائل ہے ٹھیک ہے ڈورٹ آپ کو ملیں گے وہ میں آپ کو بات کرتے ہیں میں سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اس میں ڈورٹ ڈالنے چاہیے یا نہیں ڈالنے چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو فیلال لائن پر رہنے دیں اوکے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جہاں پر چاہے وہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے اوپر آپ اس میں اپنے حساب سے اس میں بہت ساری ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو و میں ہیں اور پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یار ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ میں ہم سے سوال پوچھیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یا کچھ اور سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈیڈیٹیٹ ویڈیو بنا کے رکھنے کے لیے اور ہاں اس کو ڈانلوڈ کہاں پر کرنا یہ بھی بتاتا ہوں رکو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو دوستان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ہاں اور مزید ڈیٹیل میں کچھ سیکھنے کے لیے اور ٹیکنالوجز سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملاحظہ آپ سے رکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اب دیکھیں میں اس کی سائز کتنی بڑی کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ بڑے ٹیکسٹ چاہیے دیکھیں یہ ہو گیا اب مزید ڈیٹیل آپ خود ہی ڈال سکتے ہیں اتنا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا اب یہ سابٹوئر آپ کو کہ کہاں سے ملے گا تو آپ نیچے چلے جائیں ڈسکرائبشن میں وہاں پر لنک رکھی ہوئی ہے اپ لنک ٹھیک آپ جیسے اس پر کلک کریں گے یہ پلے سٹور سے نہیں ملتا بھائی اگر پلے سٹور سے آپ لیں گے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے میں نے یہاں ایک ویب سائٹ سے رکھا ہوا ہے تو آپ سمپلی کیا کریں کہ نیچے ڈسکرائبشن میں جائیں اپ لنک پر جیسے ہی کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کا آپ شنائے گا ڈاؤن شکریہ